بلیٹن کا خاص کریں گے بڑی خبر کے ساتھ دفاع خاجہ آصف کا انہوں نے کہا جو بھی نام ہوا اس پر عسکری اور سیاسی قیادت کا مکمل اتفاق ہوگا عمران خان آرمی چیف کی تائیوناتی کو متنازع بنانے کی کوششیں کر رہے ہیں ایک دو دن کا معاملہ رہ گیا نئے آرمی چیف کا نام پیپر پر آ جائے گا یہ کہنا تھا وزیر داخلہ کا وزیر داخلہ نے کہا اہم تائیوناتی پر اختیار وزیر آسم کا ہے وہ کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں لیکن فیصلہ انہوں نے ہی کرنا ہے وزیر داخلہ کی پی ٹی آئی رہنماؤں پرویز خٹک شاہ محمود قریشی اور فوار شہدری پر بھی تنقید آرمی چیف کی تائیوناتی کا عمل پیر سے شروع ہوگا یہ کہنا تھا وزیر دفاع خاجہ آصف کا خاجہ آصف نے کہا منگل یا پتک نئے آرمی چیف کا نام سامنے آ جائے گا انہوں نے کہا جو بھی سمری میں نام آئیں گے ان میں سے ایک پر اتفاق ہو جائے گا اور یہ معاملہ اتفاق کے رائے سے ہوگا جو بھی نام ہوا اس پر عسکری اور سیاسی قیادت کا مکمل اتفاق ہوگا آپ کو بتائیں کہ خاجہ آصف نے مسید کہا عمران خان آرمی چیف کی تائیوناتی کو متناسے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور وزیر داخلہ نے کہا ایک دو دن کا معاملہ رہ گیا نئے آرمی چیف کا نام پیپر پر آ جائے گا اور اہم دیوناتی پر اختیار وزیر آزم کا ہے وہ کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں فیصلہ انہوں نے ہی کرنا ہوتا ہے یہ کہنا تھا وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کا انہوں نے کہا کہ پی ٹی اے کے رہنما پر ویس خطک شاہ محمود قریشی اور فواد چوہدری سے رابطہ بھی ہوا ہے رہنما تحریک انصاف فواد چوہدری کہتے ہیں آرمی چیف کی تقروری کے زمن میں صدر مملکت اپنی آئینے ذمہ داری ادا کریں گے فواد چوہدری نے اہم ترین دائیوناتی کے حوالے سے ٹوئٹ کیا لکھتے ہیں آرمی چیف کی دائیوناتی کے لیے صدر مملکت عارف الوی جو بھی قدم اٹھائیں گے اسے امران خان کی مکمل حمایت حاصل ہوگی آئیچی اسلامباد نے پی ٹی اے احتجاش پر تفصیلی رپورٹ اسلامباد ہائی کورٹ میں جمع کروا تھی عدالتی فیصلوں کے مطابق ہی پی ٹی اے کو احتجاش کی اجازت دی جائے گی اور اسلامباد کی تجویز مطلوبہ شرائط کے مطابق ہوگی آئیچی اسلامباد نے پی ٹی اے احتجاش پر رپورٹ اسلامباد ہائی کورٹ میں جمع کروا دی عدالتی فیصلوں کے مطابق ہی پی ٹی اے کو احتجاش کی اجازت دی جائے گی یہ کہنا تھا آئیچی کا انہوں نے کہا کہ مطلوبہ شرائط کے مطابق احتجاش ہوا تو سیکیورٹی دینے کو تیار ہیں پی ٹی اے پٹریس مائی کو بھی اپنی یقین دہانی کی خلاف ورزی کر چکی پی ٹی اسے پہلے بھی یقین دہانی کی خلاف ورزی کر چکی عمران خان کو لاحق خطرہ سے متعلق تھرٹ الیٹس رپورٹ کا حصہ ہیں اہم خبر جس سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ آئیچی اسلامباد نے پی ٹی اے احتجاش پر رپورٹ اسلامباد ہائی کورٹ میں جمع کروا دی ہے تفصیلی رپورٹ ہے جو جمع کرائی گئی کہا گیا عدالتی فیصلوں کے مطابق ہی پی ٹی اے کو احتجاز کی اجازت دی جائے گی اس کے علاوہ آئیچی کی رپورٹ میں کہا گیا مطلوبہ شرائط کے مطابق احتجاج ہوا تو ہم سیکیورٹی دینے کو تیار ہیں اس کے علاوہ آئیچی نے کہا کہ پچھلی بار بھی خلاف ورزی کی گئی تھی آئیچی اسلامباد نے پی ٹی اے احتجاج پر رپورٹ اسلامباد ہائی کورٹ میں جمع کروا دی ہے تفصیلی رپورٹ ہے جو جمع کروائی گئی اور آئیچی نے کہا عدالتی فیصلوں کے مطابق ہی پی ٹی اے کو احتجاج کی اجازت دی جائے گی مطلوبہ شرائط کے مطابق احتجاج ہوا تو ہی سیکیورٹی دینے کے لیے تیار ہوں گے پی ٹی اے پچیس مائی کو بھی اپنی یقین دہانی کی خلاف ورزی کر چکی رپورٹ میں یہ کہا گیا اس کے علاوہ رپورٹ میں عمران خان کو لا خطرہ سے متعلق تریٹ الیرٹس بھی حصہ ہیں آئیچی اسلامباد نے پی ٹی اے احتجاج پر رپورٹ اسلامباد ہائی کورٹ میں جمع کروا دی تفصیلی رپورٹ ہے جو آئیچی نے جمع کروائی اور عدالتی فیصلوں کے مطابق ہی پی ٹی اے کو احتجاج کی اجازت دی جائے گی آئیچی اسلامباد کی یہ تجویز ہے کہا مطلوبہ شرائط کے مطابق احتجاج ہوا تو سیکیورٹی دینے کو تیار ہیں آگے بڑھتے میں بات کرنے کے سرکاری گندم کی قلت اور درامدی گندم ملنے سے محکمہ خوراک نے لاہور کی فلار ملز کا یومیا گندم کوٹا کم کر دیا لاہور کی ملز کے یومیا کوٹے میں تین سو اسی ٹن کمی کر دی گئی سرکاری آٹے کی قلت کا خدشہ پیدا ہو گیا فلار ملز نے محکمہ خوراک کو آگاہ کر دیا ہے محکمہ خوراک نے گندم کے کوٹے میں کمی کا ذمہ دار ایوان وزیراعالہ کا حکم قرار دے دیا ہے سرکاری گندم کی قلت اور درامدی گندم ملنے میں تاخیر محکمہ خوراک نے لاہور کی فلار ملز کا یومیا گندم کوٹا کم کر دیا لاہور کے ملز کے یومیا کوٹے میں تین سو اسی ٹن کمی کر دی گئی ہے رزوان آصف ہمارے ساتھ ہیں تفصیلہ تم سے جانے کی اجیر رزوان آگاہ کیجئے گا اس سلسلے کے حوالے سے محکمہ خوراک پنجاب نے چند روز قبل زلہ لاہور کا جو سرکاری گندم کوٹا ہے اس میں تین سو اسی ٹن کی کمی کر دی ہے جس سے لاہور کے بازاروں میں سرکاری آٹے کی سپلائی میں چالیس ہزار تھیلے سے زیادی کمی آگئی ہے جس کے بعد شہر میں آٹے کی دستیابی جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہے اور عوام کو آٹے کی حریداری میں پریشانی کا سامنا ہے اس سوالے سے یہ پہلاتا چلوں کہ پہلے لاہور کا یومیا گندم کوٹا چار ہزار تین سو چھتر ٹن تھا جس میں اب کمی کر کے اسے تین ہزار نو سو سار ٹن کیا گیا ہے لاہور جو کہ عبادی کے لاہر سے پنجاب کا سب سے بڑا شہر ہے اس کے گندم کوٹے میں کمی کی وجہ جب دریافت کی جاری ہے تو میکمہ خوراک کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں ایوانے والا سے حکم آیا تھا کہ لاہور کا کوٹا کم کیا جائے اور عوال پرنڈی کا زیادہ کیا جائے اس سوالے سے پرو مل اسوسیشن نے واضح کر دیا ہے کہ اگر آئندہ چند روز میں لاہور کا کوٹا دوبارہ نہیں بڑھائی جاتا تو لاہور میں سرکاری آٹے کی شدید کلت ہو سکتی ہے آٹے کی شدید کلت ہو سکتی ہے بہت شکریہ رزوان آصیف آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں پی ٹی آئی لانگ مارش کے کافلے آج رواد پہنسیں گے فواس حضری کہتے ہیں شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کے کافلے رواد کے مقام پر ملیں گے آخری مرحلہ آ گیا تیار رہیں عمران خان آج عوام کو راول پندی پہنسنے کی کال دیں گے شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کے کافلے رواد کے مقام پر آج ملیں گے آپ کو بتائیں کہ آخری مرحلہ آ گیا تیار رہیں یہ کہنا تھا فواہ چوہدری کا پی ٹی آئی لانگ مارش کے کافلے آج رواد پہنچیں گے فواہ چوہدری کہتے ہیں شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کے کافلے رواد کے مقام پر ملیں گے گوورنر سینڈ کابلانٹی سوری اس وقت میڈیا ٹاک کر رہے ہیں آپ کو براہ راستی چلتے ہیں بلائی میں شہریوں کو یہ حق حاصل ہونا چاہیے کہ وہ کس کو اپنا نمائندہ چنتے ہیں کس کو وہ اپنا میر دیکھنا چاہتے ہیں جی بلکل میں پورے سندھ میں اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے موقع دیا آگے تو میں پورے سندھ میں ہر جگہ جاؤں گا ہمارے جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں میں سب سے ملاقات کروں گا اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ آئندہ دنوں میں آپ دیکھیں گے دیکھیں میں نے جیسے کہا نا کہ میں سندھ میں وفاق کا نمائندہ ہوں اور میرے لئے سب ایکول ہیں جو بھی شیاسی جماعت ہے پولٹیکل جماعت ہے ان سے انشاءاللہ ملاقاتیں ہوں گی مصطفیٰ کمال بھائی کے اس بارے میں آپ نے بات کی تو میں یہ سمجھنا ہوں جو بھی شیاسی جماعت ہے پولٹیکل جماعت ہے ان سے انشاءاللہ ملاقاتیں ہوں گی مصطفیٰ کمال بھائی کے اس بارے میں آپ نے بات کی تو میں یہ سمجھنا ہوں کہ سب سے پہلی مبارک بات میرے گورنڈر بننے پر مصطفیٰ بھائی نے دی تھی میں ان کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور فاروق بھائی تو مجھ سمید آپ سب کے بھائی ہیں اور وہ جگت بھائی ہیں اور میرا ان سے بڑا پیار کا رشتہ ہے محبت کا رشتہ ہے لیکن کچھ باتیں جس پارٹی نے مجھے نومینیٹ کیا ہے ایمکیوم پاکستان نے ان کی ایک رابطہ کمیٹی ہے ان کے کنوینئر ہیں تو جو ہمارے اندرونی معاملات ہیں وہ پارٹی ہی ڈیسائیڈ کرے گی اس پر میں مزید بات نہیں کر سکتا شہر میں پچھلے اگر تین چار مہنے کی بات کی جائے تو بلدیاتی الیکشن میں سب سے زیادہ رکاوٹ پاکستان پیپس پارٹی اور ایمکیوم کی ہے تو سر اب بھی کوئی اس پر اسپیشل بات نہیں ہوئی کہ مین چیز تو یہی ہے اور لوگ بھی یہی چاہ رہے ہیں کہ بلدیاتی الیکشن ہو تاکہ شہر کراچی کو ان کے مسائل وہ حل ہو سکے دیکھیں ایک سیاسی جماعت نے مجھے کہا ہے کہ سن میں جو ہے وہ مولا جٹ جو ہے نا وہ گورنر بن گیا ہے تو مولا جٹ کے آنے کے بعد ساری رکاوٹیں اٹھا دی جائیں گی انشاءاللہ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے میں بات کریں چیئرمن پاکستر زمین پارٹی مصطفیٰ کمال سابق وزیراعظم عمران خان پر برس پڑے سب سے بڑا جھوٹا قرار دے دیا مصطفیٰ کمال نے کہا عمران خان مسلسل جھوٹ بول رہے ہیں اداروں پر بہتان تراشی کی جا رہی ہے پوچھا دواز شریف کے گھر کے سامنے روز مظاہرہ ہوتا ہے گالیاں دی جاتی ہیں کیا ریاست مدینہ میں ایسا ہوتا تھا آپ کو بتاتے چلیں کہ چیئرمن پاکستر زمین پارٹی نے عمران خان کو تنگیت کا نشانہ بنایا یہ اس ملک کا جو حیجان ہے سب روزانہ ہم عمران خان صاحب کا خطبہ سنتے ہیں ملک کا دشمن کون ہے دوست کون ہے عمر بالمعروف ونین المنکر کون ہے غرض یہ کہ شہید کیسے ہونا ہے کیا کریں گے تو شہید ہوں گے کیا کریں گے تو حق پر ہے یہ سب کچھ ہمیں یہ سارے خطبات ہمیں روزانہ سننے کو مل رہے ہیں چودہ سالوں سے مسلسل خان صاحب جوے وہ ٹی وی پر ہیں وہ اپنی بات کرتے ہیں تو وہ نظر آتے ہیں جو بچہ چار سال کا تھا وہ اٹھارہ سال کا ہو گیا اس نے ٹی وی پر ایک ہی آدمی کو دیکھا ہے صرف ایک بار پھر بات کریں گے حقیقی آسادی مارچ کی پی ٹی لانک مارچ روات کے قریب تمام در تیاریاں مکمل ہیں راولپنڈی انتظامیہ نے جی ٹی روڈ بلاک کر کے لاہور سے راولپنڈی جانے والی ٹرافک کو روک دیا راولپنڈی جی ٹی روڈ پر تمام پیٹرل پمس سٹینٹ لگا کر بند کر دیا گئے راولپنڈی جی ٹی روڈ پر تمام ہوتیلز اور کاروباری مراکس کو بھی بند کر دیا گیا اور گاڑیوں کی لمبی طویل کتارے لگ گئیں اس پر بات کریں گے امران اسخر سے امران بتائے گا کافلہ کہاں تک پہنچا تیاریاں کہاں تک پہنچیں پی ٹی اے کے حقیقی ازادی مارچ کا آخری مرلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اس وقت جو حقیقی ازادی مارچ ہے وہ صرف دو سو میٹر کی دوری پر ہے اسلام آباد سے جو کہ آخری منزل ہے اس مارچ کی اور اگر انظامات کی بات کیجئے امران حان کا بم پروف کنٹینر جو ہے وہ اس وقت مرکزی شہرہ جی ٹی روڈ مر لگا دیا گیا جو لاہور سے راولپنڈی آنے والی شہرہ کو مکمل طور پر مختص کر دیا گیا اس مارچ کے لیے جبکہ اس ٹی فک کو ڈائی ورڈ کر دیا ہے جانے والی سائٹ پر جس کی وجہ سے ٹی فک کی طویل کتارے ہیں جو پی ٹی اے کرکنان ہیں ان کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے تو وہ کوئی یہ کی جا رہی ہے کہ ایک بڑی تعداد جہاں پر آئے گی اور امران حان کا جو آج کا خطاب ہے اس میں حقیقی جو ہے وہ فیصلہ سامنے آیا گیا کہ آیا وہ امران حان اسلامباد میں داخل ہونے کا اعلان کرتے ہیں اس مارچ کو پرولانگ کرتے ہیں یہ کیا فیصلہ ہوتا ہے تمام نظریں آج امران حان کے خطاب کے اوپر ہیں ہوتین اور مرد کارکونوں کی تعداد جہاں پر پہنچ چکی ہے اگر سیکیورٹی کی بات کی جائے تو باکس سیکیورٹی دی جاری ہے امران حان کے کنٹینر کو تقریباً پانچ ہزار پولیس ایل کار تائنات کر دیئے گئے جبکہ جو کنٹینر کی سیکیورٹی ایلیٹ کمانڈو کے پاس ہے جی ٹی روڈ کے اوپر جتنے پیٹرول پانچ ہیں ہوتلز ہیں کاروباری مراکیز ہیں تمام کو شامیانے لگا کر مکمل طور پر سیل کر دیا گیا جو بلند مارتے ہیں وہاں پر شارپ شوٹر پولیس ایل کار تائنات ہیں صرف انتظار کیا جا رہا ہے امران حان کے بیانگاں صرف انتظار کیا جا رہا ہے امران حان کے خطاب کا امران اسغر آپ کا شکریہ آگے بڑھتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے کراچی کے علاقے قائد آباد میں سات سالہ بچی کے قتل کا مقدمہ درش کر لیا گیا ہے قائد آباد پولیس نے سات سالہ بچی کو تشدد کا نشانہ بنا کر قتل کرنے کے واقعے کا مقدمہ درش کر لیا پولیس کے مطابق مقدمہ والد کی مدعیت میں درش کیا گیا ہے مقدمے میں قدر زیادتی اور اقواع کی دفعات شامل ہیں مقدمے کے اندراج کے بعد تفتیشی انویسٹیگیشن پولیس کے سپورٹ کر دیئے گئی واقعے کی مختلف پہلیوں پر تحقیقات جاری ہیں مفتی آسم پاکستان مفتی محمد رفی عثمانی انتقال کر گئے ان کی نماز جنازہ اتوار کے صبح نو بجے جامعہ دار العلوم کراچی میں ادا کی جائے گی ان کی تطفیر جامعہ دار العلوم کراچی کے قبرستان میں کی جائے گی تفصیل بتا رہے ہیں ناصر بٹ پاکستان مفتی محمد رفی عثمانی رضاہ الہی سے انتقال کر گئے پاکستان ایک عظیم عالم دین مفتی محقق مصنف اور شفیق بزرک سے محروم ہو گیا وہ طویل عرصے سے علیل تھے مفتی آزم پاکستان مفتی محمد رفی عثمانی اکیس جولائی انیس سو چھپتیس میں ہندوستان کے صوبے اتر پردیش کے زلہ سہرنپور کے قضب دیوبند میں پیدا ہوئے انہوں نے ابتدائی تعلیم اور حفظ خوران کا آغاز دار علوم دیوبند سے کیا انیس سو ستالیس میں پاکستان حجرت کے وقت ان کی عمر صرف بارہ سال تھی انیس سو اٹالیس میں انہوں نے مسجد باب الاسلام آرام باق کراچی سے حفظ و قرآن کیا اور انیس سو اکیون میں جامعہ دار علوم کراچی نانک پڑا سے درس نظامی کی تعلیم حاصل کی انہوں نے عالم فاضل اور مفتی کی تعلیم مکمل کرنے کے ساتھ پنجاب یونیورسٹی سے فاضل عربی کی ڈگری بھی حاصل کی ان کے والد مفتی آزم محمد شفی عثمانی تحریق پاکستان کے سرکردار حنوما تھے انہوں نے جامعہ دار علوم کراچی سے ہی تدریس کا آغاز کیا انیس سو اکھتر میں دار الافتہ اور دار الحدیث کی ذمہ داریاں آپ کے سپرد ہوئیں انیس سو چھہتر میں والد کے انتخال کے بعد دار علوم کے انتظام و انصرام کی ذمہ داریاں آپ کے سپرد کر دی گئیں انیس سو پچانوے میں مفتی آزم ولی حسن کے انتخال کے بعد مفتی آزم پاکستان کے عہدے کے لیے مفتی رفی عثمانی کا انتخاب کیا گیا انہوں نے دو درجن سے زائد کتب تک ریڈیو پاکستان کے پاس پینشن کے پیسے نہ رہے پینشنر نے وزیر آزم اور وزیر اطلاع سے پینشن کی ادائیگی کے لیے فور اقدامات اٹھانے کی اپیل کی ہے ذرائع کے مطابق ریڈیو پاکستان کے پاس اپنے پینشنرز کو پینشن ادا کرنے کے لیے رکوم نہیں بچیں سولہ اور سترہ نومبر کو دو مختلف بینکوں میں پینشنرز کو آدھی پینشن دی گئی ذرائع ریڈیو پاکستان کا کہنا ہے پینشن کی رکوم مختلف امور میں خرچ ہو گئی ہے لیکن ریڈیو پاکستان انتظامیہ اب نئے انتظامات کر رہی ہے تاکہ پیسے کما سکے عالی عدلیہ کے بھی احکامات ہیں کہ ریگولر ملازمین سے پہلے پینشنرز کو پینشن ادا کی جائے پینشنرز نے وزیر آزم اور وزیر اطلاع سے کہا ہے کہ ان کے پاس روز مرہ امور کو چلانے کے لیے دیگر کوئی ذریعہ نہیں ہے اقوام متحدہ کی جانب 18 نومبر بچوں کے جنسی استحصال بچ سلوکی اور تشدد سے بچاؤ کا عالم دن قرار دے دیا گیا ہے چیئر پرسن شارل پرٹیکشن بیورو سارا احمد نے استحصال کا شکار بچوں کے ساتھ خیر سگالی کے حوالے انتلی میں پینل لسکرشن میں شرکت کی سارا احمد کا کہنا تھا شارل پرٹیکشن بیورو کے کام کے پیچھے ہمیشہ سے تمام حکومتی اداروں کی سپورٹ رہی ہے عبامی خدمت کے اس کام میں تمام حکومتی اداروں کی جانب سے سپورٹ پر شکر گزار ہوں بچوں کے استحصال میں ملوث ملزمان کو سخت سزائن دلوانے کے لیے موثر قانون سازی کی ضرورت ہے